ایچوائی ڈی ٹی وی کے قبر دوپہر میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکھے سماچار پیوز گویل کے بیان پر چتم رم نے کیا ٹویٹ ریلوے میں چار لاکھ بھرتیوں کی گھوشنا کو قرار دیا ایک اور جملہ سی ای سی کی دو ٹوگ ای وی ایم سے چھڑ چھاڑ سمباؤ نہیں بیلٹ پیپر کے استعمال کا سوال ہی نہیں بیار کے سمسٹی پور میں راجت کے بڑے نیتا کی گولی مار کر ہتیا ہنگامہ جاری پولیس کر رہی ہے اپ رادیوں کی تلاش بھگوڑے میہل چوکسی کو لے کر آیا ایک اور خلاصہ میہل چوکسی نے ایس بی آئی کو بھی لگائی ہے چار سو پانچ کروڑ کی چھپا اور اب سمچار وستار سے دوینگت مکہ منتری وی ایس سار کی بیٹی اور آندر پردیش ویدھان سباہ میں نیتا پرتپاکش وی ایس سار کانگریس پارٹی کے اتھاکش وی ایس جگر مہنڈریٹی کی پہن وی ایس شرمیلہ کی شکایت پر سائیبر پولیس نے چھے آروپیوں کے خلاف اکتالیس سی آر پیسی کے تحت نوٹیس جاری کی ہے یوٹیوب میں دیئے گئے آئی پی ایڈریس کے آدھار پر نوٹیس بھیجے گئے انہیں سولہ یو آر ایل کی لنک سے جڑی آئی پی ایڈریس کی جانکاری گوگل سے ملنی شیش ہے آئی پی کے ملتے ہی انہیں بھی نوٹیس بھیجے جائیں گے سائیبر پولیس نے بتایا کہ اب تک نوٹیس ملنے والوں میں ہائپر انٹرٹینمنٹ تیلگو پول سکرین چیلنج منترہ سلور سکرین ٹولیوڈ نگر تیلگو میسنجر ویب سائٹ شامل ہے پولیس اور ثبوت جھوٹانے کا پریاض کر رہی ہے آروپیوں کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کے ساتھ پانسو نو آئی پی سی کرمنل ایکٹ کے تحت معاملے درشت کیے گئے ہیں بتا دیں کہ سوشل میڈیا میں وائی ایس شرمیلہ کے خلاف دوش پرچار کرنے کے آروپ کے علاوہ مہلہ کے آتم سمبان پر ٹھیس پہنچانے کو لے کر وائی ایس شرمیلہ نے ہیدر آباد پولیس آیوکت انجری کمار سے شکایت کی تھی کانگریس کے پریشن نیتہ پیچھے دمرم نے ریل منتری پیوش گوئل کے اور سے ریلوے میں اگلے دو ورش میں چار لاکھ بھرتیا کرنے سمباندی گھوشنا کو ایک اور جملہ کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ قریب پانچ سال قاموش بیٹی سرکار اچانک کالی پدوں کو پھرنے کے لیے جاگ گئی ہے چیدمرم نے ٹویٹ کیا کہ ریلوے میں قریب پانچ سال سے دو لاکھ بیاسی ہزار نو سو چھاتر پد قالی ہیں اور سرکار اچانک سے جاگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اسے تین مہینوں میں ہی بھر دیں گے یہ ایک اور جملہ ہے انہوں نے کہا کئی سرکاری بھاگوں کی یہی کہانی ہے ایک طرف قاری پد ہے اور دوسری طرف بے روزگار ہوا ہے غور طرف ہے کہ ریل منتری پیوش گوئل نے بدھوار کو کہا تھا کہ ریلوے اگلے دو ورش میں سیوہ نیورت سے ہونے والی ویکینسی اور انیس سنستانوں کے لیے کل ملا کر چار لاکھ لوگوں کو نوکری کے افسر دینے جا رہا ہے پیوش گوئل کو دیش کا انترم ویت منتری بنا گیا ہے وہ ارون جیٹلی کی غیر موجودگی میں ویت منترالے کا کام سبھالیں گے جیٹلی کو کارپوریٹ افیر منترالے کا بھی پربھار دیا گیا ہے اس اترکتے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گوئل کے پاس ریلوے اور کوئلہ منترالے کا کام بھی رہے گا ارون جیٹلی فیلحال بنا منترالے والے منترے رہیں گے مکہ چناؤ آئیوکتے یعنی سی ای سی سنیل اروڑا نے پٹنا میں پترکاروں سے بات چیت میں ای وی ایم پر اٹھ رہے بیوادوں پر تلقی ظاہر کی ہے انہوں نے گزارش کی کہ معاملے میں ای وی ایم کو فوٹبال نہ بنایا جائے سنیل اروڑا نے صاف کہا کہ ای وی ایم کی سرکشہ پختہ ہے ساتھ ہی اس سے چھیڑ چھاڑ سنبھو نہیں ہے سی سی سنیل اروڑا دو دنوں کے لیے بیہار کے دورے پر ہیں پترکاروں کے سوال پر اروڑا نے مانا کہ ای وی ایم میں تقنیقی دقتیں آ سکتی ہے لیکن اسے تدکال ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس میں ساتھش اور چھیڑ چھاڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بتا دیں کہ ویبین راجنیتک دلوں نے ای وی ایم کی ویشوے سنیتہ پر سوال کھڑے کیے ہیں راشتریہ اور شیطری دلوں کے دگج نیتاؤں نے سمیہ سمیہ پر ای وی ایم کے ذریعے دھاندری کے آروڑ لگائے ہیں یہاں تک کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے متدان کی مانگ ہی جانے لگی ہے جسے مکھے چناؤ آیوک نے سیرے سے قارج کر دیا سی سی نے دو ٹوک الفاظوں میں کہا مت پتر کی اور واپس لوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے جو regarder گروہ بھی یکår دنیا میں زورم سے نیترے کام کشوال دنیا میں تک کردی شکر کردی کما صون سفیل پیته اس کا کام لگه سلام سوال کردی کیا ہم پاری میں ڈیونی کے لیے کیا شکریہ تڈیوڈی بتا ہے سلک فیسٹ over it it's for this distinguished gathering to judge this however I would like to make it very very clear once more in fact it's not I it's the entire ECI it's the ECI's of the past and it will be the ECI's of the future that we are not going back to the era of ballot papers بارچی سینہ دکش جنرل بکن راوت کا کہنا ہے کہ ان کے پاکستانی سمکش جنرل کمر باجوا کو بھارہ سرکار کے ذریعے ہی بات چیت کرنی ہوگی انہوں نے ان خبروں کو خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ پچھلے سال پاکستان سینہ پرموک نے انہیں بات چیت کا پرستاف دیا جنرل راوت نے کہا کہ میں ایک سینک ہوں اور سیدھی بات کرتا ہوں مجھ سے جب سمپر کیا جائے گا تب ہی میں فیصل لوں گا انہوں نے اس اور اشارہ کیا کہ آتنک اور وارتہ ساتھ نہیں ہو سکتی سی بی آئی میں اٹھا بی بات تھمنے کا نام نہیں لے رہا آلوک ورما کو سی بی آئی پرموک سے ہٹانے کے بعد ایم ناگیشور کی نیوکتی انتری مندشک کے طور پر ہوئی تھی اب ان کی نیوکتی کو ایک اور انجیو نے سپریم کورٹ میں یاجکہ داخل کر چنوٹی دی ہے ہم نیادیش ایک سکری نے چنوٹی دینے والی یاجکہ پر سنوائی سے خود کو علب کیا ہے نیوکتی ایک سکری کی ادھاکشتہ والی پیٹ نے سی بی آئی انتری مندشک معاملے کی سنوائی شکروار کے لیے سوچی بھد کی ہے دوسری پیٹ اس معاملے کی سنوائی کرے گی اس سے پہلے دیش کے مکھے نے آیا تھی شرنجن گوگوئی نے خود کو اس یاجکہ پر سنوائی کرنے سے الگ کر دیا تھا جسٹیس گوگوئی نے سنوائی سے خود کو الگ کرنے کا ترک دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اگلے سی بی آئی ندیشک کا چین کرنے والی چین سمیتی کی بیٹھک کا حصہ ہوں گے بتا دیں کہ سی بی آئی کے نئے ندیشک کی نیوکتی ہونے تک سی بی آئی کے اترک ندیشک راو کو دس جنوری کو انترم پرمک پر بھار سوپا گیا تھا اس سے پہلے پردار منطری نریندر موڈی کی ادھاک شتا والی اچ ادھکار پرابط سبیتی نے آلوک کمار ورما کو برہشت چار اور کرتب بی کی اپیقش کے آروپوں کے کارن جانچ ایجنسی کے پرمک پس سے ہٹا دیا تھا یوگ گروہ بابا رامدیو نے جن سنکھ نیانترن کے لیے اپنی پکتہ رائی دی ہے ان کے مطابق دو سے ادھک بچے پیدا کرنے والوں کے ووٹ کا ادھکار چھین لیا جانا چاہیے بدوار کو یوپی کے علی گر میں بابا دوکری سے ونجید کیا جانا چاہیے ساتھ ہی دو کے بعد تیسرے بچے کو سرکاری سکولوں اور کالجوں میں داخلے پر بھی روک لگا دی جانی چاہیے رامدیو نے چھٹکی لیتے ہو کہا کہ جیسے لوگ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے انہیں سممانیت کیا جانا چاہیے رامدیو نے کہا کہ سخت قدم اٹھانے کے بعد جن سنکھیا نیانترن کی امید کی جا سکتی ہے سرکاری سکول میڈ میشن نہ سرکاری ہسپیٹر ہن اس کا علاج مت کر اور سرکاری نوکری یہ کام ہو جائیں تو جن سنکھیا پر اپنے ہم نیانترہ ہو جائے گا کوئی پیدا کرے چاہیے وہ ہندو مسلمان ہو گریب ہو امیر ہو بیار کے سمستی پور میں اپرادیو لیے نکل رہے تھے راجت نیتہ رگوور رائے سلہ پریشد اپاد دھاکش رہ چکے ہیں ساتھ رگوور کی راجت میں سکریت رہی ہے بائی سوار اپرادیو نے انہیں گھر کے سامنے گولی مار دی گمبی روپ سے گھر رگوور رائے کو تدکال ڈی ایم سی جہاں ڈاکٹور نے انہیں مرد گھوشت کر دیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی لوگ آکروشت ہو گئے فیلہار لوگوں نے سمستپور دربھنگا ہائی وے کو جام کر دیا ہے ساتھ ہی اپرادیوں کی جلد گرفتاری کیلئے پولیس پر دباؤ بنایا جا رہا ہے بھگوڑے ہیرہ کاروباری میہول چوکسی نے پنجاب نیشنل بینک یعنی پی این بی کے علاوہ بھارتی اسٹریٹ بینک کو بھی بڑی چپت لگائی ہے اپنے بھانجے نیرو موڈی کے ساتھ فروری دو ہزار اٹھار میں چودہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کرنے کے فرار چل رہے میہول کہا ہے کہ چوکسی اور اس کے پریوار کے سدسیوں نے لون کا پیسہ چکایا نہیں ہے اس کے بعد بینک کی طرف سے بھیجا گیا نوٹیز بھی واپس آ گیا اسٹریٹ بینک نے پچھلے سال 31 دسمبر کو چوکسی اور ان کے رشیداروں کے آخری گیات پتے پر نوٹیز بھیجا تھا لیکن یہ نوٹیز واپس لوٹ آئے بینک نے کہا ہے کہ اگر ساٹھ دنوں کے اندر بکایا چکایا نہیں جاتا تو وہ ان سب پتیوں کو بیشنے کی پرکریا شروع کرے گا یاد رہے کہ چوکسی اب بھارتی ناغرک نہیں ہے اس نے انٹیگوہ کی ناغرک تا لی ہے آئی سی آئی سی آئی کی پورو پرمک کارکاری اجکاری یعنی سی ای او چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر سے جڑے لون کیس میں سی بی آئی نے ایف آئی آئی آر درج کر لی ہے اس کے ساتھ ہی سی بی آئی نے ممبئی اور آرکباد میں ویڈیو کارک کے مکھیالوں پر چھاپے بی مارے ہیں اس پورے معاملے میں چندہ کوچر کی بھومی کا بی سندہ کے دائرے میں ہے سی بی آئی نے یہ ایف آئی آئی وین گوپال دھوٹ کے ویڈیو کارک گروپ اور دیپک کوچر کی کمپری نو پاور کے خلاف کی گئی ہے ایف آئی آئی درش کرنے کے ساتھ سی بی آئی کی ٹیم نے کھل چار جگہ پر چھاپے ماری کی ہے ان میں نریمن پوائنٹ ستیت ویڈیو کون دفتر اور نو پاور کے کاریالوں میں سی بی آئی کی ٹیم نے پر تال کی ہے ہریانہ کے گروگرام میں آج صبح بڑا حالسہ ہو گیا صبح قریب پانچ بجے ایک چار منزلہ امارت گیر گئی ملبے میں آٹ لوگوں کے پھاسے ہونے کی آشکہ ہے گیات ریپورٹ کے مطابق گھٹنا گروار کے اللہ واز گاؤں میں ہوئی ہے فیلحال موقع پر اینڈی آری کی تین ٹیم پہنچ جانکاری ملی ہے کہ بدوار کو ہی بیلڈنگ میں چوتھی منزل پر لینٹر ڈالا گیا تھا گروگرام کے ڈپٹی کمیشنر بھی گھٹنا سٹال پر پہنچے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیلڈنگ گرنے کی بجائے جانچ کے بعد ہی سامنے آئی کی خبر دوپے میں ابھی آپ نے دیکھی آج دن بھر کی مہتو پون خبریں اور پرگرام کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہے ہی ٹی 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 ٹی